کوئچہ میں مقیم پشتون نوجوان آج اپنے کلچر کا دن منا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پشتون کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے پگڑیاں واسکٹ پین کر اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں پشتون خانہ بدوش لوگوں کی زندگی کی ایک جلک آپ کو اس خیمے میں ملتی ہے پشتون خانہ بدوش کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ آپ کو ایک جلک دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری خانہ بدوش جس کو پشتون میں کوچی کہتے ہیں کہ استعمال میں موجود چیزیں یہ ہیں اگرچہ میں خود بھی کوچی ہوں ہم لوگ خود پشتون بولتے ہیں غوری منجامہ اس کو منجامت بولتے ہیں اس کو ترگنی اس کو کنڑا اور اس کو بولتے ہیں چراغ اس کو بولتے ہیں کھوٹبند یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو کالین مالیں بچاتے ہیں علماری کے اوپر بچاتے ہیں یہ کیا ہے یہ سکال ہے یہ جو پرانی زمانی میں بچاتے ہیں سکال ہے بھی اس کو تقریباً یہ جو کمرے میں سجاوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر چڑھاتے تھے اس کو ڈانگو بولتے ہیں ہم لوگ زانگو بھی بولتے ہیں زانگو میں چوٹے بچوں پہلے سلاتے تھے اسی وجہ جھولہ بولتے ہیں چونکہ ہم خانہ بدوش لوگ تھے ہمارے لیے اپنی چیزیں کم سے کم رکھنی ہوتی تھی ہمیچہ ہم سفر میں رہتے تھے گرمیوں کے موسم میں ہم زیادہ گرم علاقے سے نکلتے ہیں جبکہ سرگیوں کے موسم میں سرد علاقے سے گرم علاقے کا انتخاب کرتے تھے اس لیے ہمیں یہ چیزیں کم رکھنی پڑتی تھی اپنی زندگی میں کہ ہمارا جو چیزیں ہماری استعمال میں وہ کم سے کم ہی رہے تاکہ ہمیں کسی اور علاقے میں لے جانے میں مشکل پیش نہ آئے ہمارے دار رکھنے پشتوں کے افغان قوم کے ثقافت کردے ہیں جو ستمبر کچھ سال پہلے ہمارے تاریخ تو پشتوں کے افغان کے پانچہ زار سال پرانے تاریخ ہے اور یہ چیزیں جو آپ دیکھرے ہیں واقعا یہ پچھلے دو سو سال دید سو سال پہلے ہمارے آبا و اجداد یہ استعمال کردتے تھے یعنی یہ دانگو جیس میں بچہ جیسے ہم نے یہ رکھا ہے ایک بچے کیا میں ماننے رکھا ہے کہ یہ بچے کو یہاں پر جولا دیتے تھے کو آرام سے دیتے تھے واقعاً ہم صبح سے کل رات سے ہم نے یہ بنایا ہے ہم جو سکول میں حسوس کر رہے ہیں نگی بسر کرتے تھے جو بڑے بہتور تھے بڑے جفاکش تھے محنتی تھے اور پشتون افغان وہ قوم ہیں پتان کلکب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو واقعی اس میں بیٹھ کر اس کے پشتوں میں کشدی بودے ہیں اس کشدی میں بیٹھ کر واقعی طرح ہمارے ابا واجدانے ہندوستان میں چار سو سال حکومت کیا شابودین غوری بحلال خالو دی برایلون دی شرشا سوری انہی کشدیوں سے نکل کر فتی خان بڑیج غازی عبداللہ خانہ چکزی مرویس تنکہ ہو تک آمد شاب دالی اس کشدی سے نکل کر وہاں نے دنیا پہ فتح کی ہے دوستان پہ مصلسل مختلف عدوان میں چار سو سال سے زیادہ حکومت کی تو ہمیں فخر ہیں اپنے اس سکافت پر اس امارے کشدی پر اور اس سو سال دیر سال سے جو ہمارے غلامی جدگی شروع ہے جس میں انگریزی استمار اس کے بعد پنجابی استمار نے ہمارے اس سرزمین امارے سکافت پر حملہ کیا ہوئے ہیں ہماری زبان پر ہماری اس کلچر پر جو ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے جویز دیا تھا کہ ہماری اس دن کو جو ہم لوگ عالمی سطر پر بنائیں گے تو واقعی ہے پور پرشتون قوم کی لئے لربر افغان قوم دنیا میں جو بھی پرشتون افغان ہیتے ہیں اس کے لئے آج خوشی کا دن ہے ایک نوجوان سے معلوم کرتے ہیں ان اشجا کے بارے میں کہ یہ ہے کیا سب سے پہلے تو بائزلی صاحب آپ کے اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج 23 سپٹمبر جو کہ پشتون تاریخ پشتون ثقافت کا دن منائی جاتا ہے تو آج ہم نے ایک سٹال لگائی ہے اس سٹال میں کوچیان جو سے انگلیش میں نومیٹس کہتے ہیں ان کی لائف ان کی زندگی پچھلے پچاس سار سال میں وہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے چونکہ اس لائف سے میری اپنی زندگی کا تعلق ہے میرے دادا پر دادا خود اسی لائف سے ہو کے گزر کے آئے تو وہ لوگ اس وقت کافی زندگی مشکلتی پر پرسکون تھی چونکہ اگر دنیا کو دیکھا جائے دن با دن دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں پہ حسر ہوتا جا رہے اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ڈیمانڈ کم ہو جائے یہ چیزیں ابھی بھی وہی ٹریڈیشنل وہی اپنی ثقافتی وجود بلکل ڈکھتی ہے جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں میں بہت کشش ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ چیز دکار رہا ہوں اس کو پشتوں میں ہم لوگ زائی بولتے ہیں یہ پکری کی کال سے بنائی جاتی ہے اس میں لسی جو بناتے دہیر اس کی تاریخ ہمیں خود گوا ہوئی ہے ساٹھ سالہ پرانا چیزیں میرے دادی کے ہاتھ سے خود یوج ہو چکا ہے یہ آگ جو ہم لوگ جلاتے تھے آگ کے اوپر یہ چیز رکھی جاتی پھر اس کے اوپر دیکھ چیز کوئی چیز رکھی جاتی یا طبخہ یا ڈوڑی اس طرح کی کوئی چیز بناتے تھے یہ پھر اس وقت جب زمانے میں ساٹھ سال پہلے سال ساٹھ ستر سال پہلے جو پہاڑوں کی طرف جاتے تھے درخت جو چیزیں کاٹی جاتی تھے درخت کاٹنے میں یہ چیزیں مدد کرتے تھے اس چیز میں پانی لات کرلاتے تھے اور کی بھی اس میں چیزیں لاتے تھے یہ پھر چلم ہے جس میں سموکنگ کرتے ہیں وہ چیزیں پیچ دی جاتے تھے اس میں گڑاکو چیزیں ڈالتی تھے اور یہ اسے ہم لوگ چلنچی بولتے تھے کیا نامے کزا بولتے تھے جو ہاتھ دونے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے تھے یہ اس چیز کی یہ ساٹھ سالہ چیزیں یہ بھی میری دادی کے ہاتھ پاؤں کی چیزیں پرانے زمانے میں ساٹھ ستر سال پہلے یہ پینا کرتے تھے آج ان چیزوں کا ایڈوانس زمانے میں ایڈوانس وقت میں یہی چیزیں بنائی گئے مگر ان کی شیپ سب چیزیں چینج ہو گئی ہے اس کو کلوش بولتے ہیں یہ ہمارے مرد آزرات ہمارے دادا جو ہوا کرتے تھے وہ پہنا کرتے تھے اس میں کوئی بھی چیز ہم لوگ بناتے تھے جس میں کوئی بھی چیز چٹنی وغیرہ کوئی بھی چیز ہم بناتے تھے لوگ دیکھ بولتے تھے اس میں پچوں کو دودھ دیتے تھے دودھ گرم کرتے تھے پھر بچے کو یہی دودھ کی لائے جاتے تھے اور یہ ہے میرے دادا کا تاریخی تلوار تقریباً اس کی بھی ستر سال کی حیثیت ہے ساٹھ ستر سالہ چیز ہے یہ اور یہ ایک پسٹل ہے جو کوچی لوگ اپنے دفاع کے لئے اسعمال کرتے تھے اور یہ چیز ایک سو دس سالہ ہے تقریباً اس کی ایک سو دس سالہ تاریخ ہے اس پسٹل کی اور یہ چیز جو ہے یہ کمربند ہے کمربند اس کو ہم لوگ پہنا کرتے تھے پھر اس میں سے یہ جو کارتوس بلوٹس وغیرہ یہاں پہ ڈالے جاتے تھے اور یہ چیز چونکہ نہیں ہے مگر فریم میں بند کی گئی ہے شیپ پرانی ہے مگر چیز نہیں ہے اس کو ہم لوگ تو پک بولتے تھے ساتھ میں خنجر پڑی ہے اور یہ رسی اس پہ اکثر گدے بکریہ باندے کرتے تھے دشملو وطن تراسا چشملے در تفسر کو ترنا دستور وراوڑا مجبوینی دزردرد کو آج میں پشتونوں کی آنے والی اس نسل کے ساتھ بیٹا ہوں جو کہ آج یہ اہد کر کیے بیٹے ہیں اہد کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کلچر کا دفاع کریں گے جنہوں نے ہمارے کل کی مستقبل کی باگدور سنبھالنی ہے جن کے ان ناتوان کندوں پر ہمارے مستقبل کا ایک بوجھ ہم ڈال رہے ہیں ریمانیہ ریمانیہ بیٹا آپ کیسے آج نکلی ہے اتنا اتنی گرمی میں کیا ہو رہا ہے کیا بنا رہی ہے آج پٹانوں کی سفاہتی کی دن ہے سکاوت کی دن آپ بنا رہی ہیں جی بہت اچھا بہت اچھا پشتون کلچر کی کچھ چیزیں جو ہمارے سکاوت کا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہماری گروں کی زینت بنے ہوئے ہیں جس میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اس میں ہاتھ ہم دوتے ہیں جب کانے سے پہلے ہیں اور یہ اب تک ہمارے گروں کا چاہے ہم جتنے بھی جدید بنے ہیں یہ بدستور ہمارے گر کا حصہ رہا ہے اس کو پشتوں میں بیڑی کہتے ہیں بیڑی یہ ماضی میں بچے ہمارے پشتون جو بچے تھے ان کی اب بیڑی کہتے ہیں یہ جس طرح آج کل کرکٹ ایک مشہور و معروف کیل ہے دنیا میں پاکستان میں اس طرح ہمارے اباؤ اجداد جو تھے وہ بڑی کیل کر کے اپنے وقت گزارتے تھے یہ ان کی کھیل ہوا کرتے تھے اس کو رگڑائی دے کے پلین بناتے تھے پھر اس کے بعد یہ یوں ہاتھ میں پکڑ کر کے یوں یوں اس کو شور دیا جاتا جس کے بعد یہ ڈالے جاتے میدان میں جیتنے والی سائز یہ تھا جس کو ہم پشتوں میں آس کہتے ہیں یعنی گوڑا ہمیں یاد دلا دیا اپنے ہمارے زمانے میں بلکہ ہم یہ کیلہ کرتے تھے اب شاید نوجوانوں نے یہ کیل بلا دیا ہے نوجوانوں نے ہمیں گیر لیا ہے کہ جی ہماری روایت ہے آپ چھائے بغیر پیے بغیر نہیں جا سکتے ہیں ہمیں ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سب اس چھائے کی پیالی پڑی ہے اور ہمیں سب اس چھائے پیش کی گئی ہے یہ نوجوان کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے خود تو جدید دنیا کی لیکن یہ اپنی روایات کو نہیں بھولے ہیں نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر اتنے یہ روایات کے سخت پشتون لوگ کیوں ہیں کیا وجہ ہے اتنی سختی کے کہ یہ اپنے روایات کے لیے اپنے وطن اپنے علاقوں کو تک گرم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تباہ کر چکے ہیں ہم ایسے وقت میں پشتون کلچر ڈے منا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ سے پشتون کلچر ختم ہونے جا رہا ہے ہمارے نوجوان بلکل یہ بول چکے ہیں کہ ہم کیا تھے آج سے پہلے آج سے سو سال پہلے ہم کیا تھے آج سے دو سو سال پہلے ہم کیا تھے چونکہ یہاں پہ ہم اپنے زبان تک نہیں بول سکتے ہیں تعلیمی داروں میں دفتروں میں یہاں پہ سڑکوں پہ یعنی پوری ہم لوگ کی زبان تبدیل ہو چکی ہے اور ہم لوگ اپنے سکاپت ہمارے نوجوان نسل جوے وہ بلکل بول چکے ہیں تو اس حوالے سے پشتو آکیڈمی نے تقریباً یہ چار سال پہلے یہ دن رکھ لیا اور بقاعدہ اس کی صبحی اسمبلی میں قرارداد منظور ہو گئی کہ ہم 23 ستمبر کو پشتون کلچر ڈے منائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان اپنا جو سو سال پہلے دو سو سال پہلے ہمارا جو کلچر تھا جو ہمارا ابا واجداد جس طریقے سے رہن سہن تھا وہ ہم لوگ واپس زندہ کر سکے اور اپنے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا کر سکے کہ ہم تاکہ ہمارے نوجوان اپنا تاریخ یاد کر سکے چونکہ آج کل آپ کو حالات پتا ہے کہ جو ہمارا ثقافت تھا یعنی پگڑی اس کو ہم لوگ پشتوں میں لنگوٹا کہتے ہیں یہ یہاں پر اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ جس آدمی کے سر پہ ہمارے سیکوریٹی پورسز یہ دے کے تو اس کی وجہ سے اس کی تلاشی کر لیتے ہیں اس سے پوچھتاج کر لیتے ہیں اس کو شکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح ہمارے اور بھی جو روایات تھے آہستہ آہستہ وہ سب ہم بھول چکے ہیں تو اس لئے ہم پشتوں اکیڈمی کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ قرارداد منظور کر رہی ہے صبحی اسمبلی سے اور یہ دن ار سال ہم لوگ جوش اور خروش سے منائیں گے تاکہ ہمارے انہوں جوانے سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنا کلچر وہ ذہن میں یاد کر سکے کہ ہم اس سے پہلے کیا تھے مجھ دمزب پورا کائل یو خکلتور ہم منو تا مجھ اجرا کی مسلح اور رباب دوار رشتہ دے یہ جو اس کا پکانے کا طریقہ کار تھا اس کو موٹا رکھنے کا چونکہ عموماً خانہ بدوش اس روٹیوں کو زیادہ پکاتے تھے وہ جب سپر پہ ہوتے تو یہ خراب نہیں ہوتی اس کو آپ بڑے عرصے تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس روٹی کی خواہی یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے تک خراب نہیں ہوتی کینچے بڑے عرصے بعد ہم اپنے بچون میں واپس جا رہے ہیں جس کو جس کو کیل کر ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا عصہ گزار چکے ہیں چونکہ ہمارے وطن میں ہر طرف خوشیاں تھی آمن تھا اور ہم اتنے پرتشدد لوگ نہیں تھے جتنا ہمیں پرتشدد دکھایا گیا ہے ہم بہت پر آمن اور بہت زبردست طریقے سے منا رہے ہیں جس کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے کلچرل جیسز پہنے ہوئے اپنے کلچرل کی جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہے ہم بہت مزے سے منا رہی ہیں ہمارے پشتون مائے کبھی بھی ستار نہیں کر سکتی وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو صحیح درس دیتی ہیں ہمارے پشتون مائے نے بہت سے قربانیاں دی ہیں بہت سے سختیاں جیلی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پر آمن محسوس کریں یہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم پر آمن لوگ ہیں ہمیں دشتگرد نہ کہا جائے آپ دیکھ خود دیکھ سکتے ہیں جب ہماری پشتونوں کی حکومت یہاں پر بہت پر آمن ماحول تھا یہ ثابت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر آمن لوگ ہیں میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی پہلے تو وہ علم حاصل کریں جب وہ علم انشاءاللہ حاصل کریں گی تو وہ ایک پر آمن معاشرے کو بنائیں گی جب ساری خواتین علم حاصل کرتی ہیں تو وہ یہ سمجھ سی کہ معاشرے کو کیسے چلانا ہے جب انشاءاللہ ہم سب علم حاصل کریں گے تو ہم انشاءاللہ معاشرے کو بہت اچھے طریقے سکتے ہیں موسیقی 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 ہے وہ کلم اور کتاب سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر سے بھی لیس ہو تاکہ ان کو اپنے روایات اور اپنے جو اقدار ہیں ان سے بھی آگائی ہو پشتنوں کا جو خواب ہے اپنے وطن پر امن کا وہ شرمندہ تعبیر ہو اور یہ بیٹے میں نوجوان جن کی چہروں پر رونکے ہیں جن کی آنکوں میں امید کی کرنے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وطن پر ایک بار پھر امن کے سائے ہو اور امن ہی امن ہو